جو شخص ہمارے آخا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بکواز بکتا ہے اس کو موڈی اور یوگی بچا رہے ارے تم جو کرتے کر لو مگر انشاء اللہ تعالی اللہ سبحانہ تعالی خرانِ کریم میں رشاد فرما دیا ہوئے مگر افسوس ہوتا ہے کہ جمہوریت ہے سمیتان اور آئین ہے اس کے باوجود بھی اس کو گرفتار نہیں کیا جاتا وہ جیل کو جا کر آیا ہے بیل پر ہے اس کے باوجود بھی اس کو گرفتار نہیں کرتے میں مبارک بات دیتا ہوں مہراشرہ میں بھی ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرنے کی کوشش کی ارے ظالموں اے گندے لوگوں تم نہیں جانتے ہمارے آخا دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو اللہ خوران میں فرما رہا ہے وہ رفانہ لکا ذکرک کہ میرے محبوب ہم نے آپ کی ذکر کو اتنا بلند کیا کہ جہاں کہیں بھی اللہ کا ذکر ہوگا وہاں پر ہمارے آخا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوگا یہ ظالم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بکواس بکنے کی کوشش کرتے ہیں ارے وہ رفانہ لکا ذکرک کا تاز رکھا گیا ہے ارے تم کیا کر سکوگے ارے تم ختم ہو جاؤگے میرے آخا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر صبح خیامت تک جاج ہدا رہے گا ارے دنیا میں پانچ وقت کی ازاں ہوتی ہے مسجدوں سے کس کا نام لیا جاتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے یہ لوگ آج مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے اس طرح کناب شناب بکواس بکتے ہیں